میں اب نسار احمد وانی آل جین کے حج عمرہ ٹورہ اسٹیشن کا ریزیڈنٹ ہوں اور سب سے پہلے جین کے حج عمرہ ٹورہ اسٹیشن سے بڑھ رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ علاقہ لاکھ لاکھ شکر حج عمرہ سٹارٹ ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے حج کمیٹی آف انڈیا ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے وہ بتائے کیوں یہ بات یہ ہے جمع کشمیر کو دیا گیا ہے ایک سو آدمی صرف ایک سو آدمی ٹورہ کلیٹرز کو صرف سو اور بھومبائی کو ہزاروں آدمی دیلی کو ہزاروں آدمی تو مہراشرہ کو ہزاروں آدمی اس کے ساتھ یہ حیدر آباد کو ہزاروں آدمی اور کرناٹ کا ہزاروں آدمی اور جمع کشمیر کو ستیلی ماں کا سلوک صرف سو آدمی کیا سو آدمی پہ یہاں کا روزگار یہاں کا تاجر جس کو روزی روٹیز پہ چلتا ہے کیا وہ چلے گا چلو میں ایک کام کرتا ہوں جو اس وقت ہماری یاترہ ہے میں کہوں گا چلو دو سو آدمی کو لوڑ ہے کیا یہ ہو سکتا ہے تو اسی طرح جمع کشمیر کا جو جمع کشمیر کرورو مسلمان ہیں یہاں پر مسلم پابلو صرف سو آدمی جائیں گے جو ہماری روزی روٹی ہم دو سال سے بوکھے رہے دو سال سے ہم آرمی میجر کرنل جرنل جو ہم نے چینہ کو سبق سکھایا اس کے بعد وہاں پر ہزاروں آدمی ہمارے جو لڑ رہے تھے پانچ سو آدمی یا ہزار آدمی پانچ سو کو ہم روزی روٹے دے پانچ سو کو نہیں دیں گے تو برابر کو دے دو اگر ہندوستان ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں جو ہندوستان کو محبت کرتے ہیں اس کو ایسے پھینکا جاتا ہے جو ہندوستان کو خراب کر وہ ان کا جہجے کارم ہے میں ایک کام بولتا ہوں اپنے نرندر موڈی جی کو نرندر موڈی جی پلیس پرائیم منسٹر صاحب اس پر گھر کرو جمہو کشمیر کو صرف سو اور ہیدر آباد بمبائی دلی جو کمس کم تین لاک کسی آٹھ آٹھ لاک روپے میں بیج رہا دو دو ہاتھوں سے کشمیر کو لوٹا جا رہا ہے کمس کم انصاف کی بات دو سال سے بیٹے ہیں فاتح کشی کر رہے ہیں کمس کم یہاں کا تاجر پریشان ہے کیا یہی کرنا ہے آپ کو پھر ایسا کرو پھر یہاں کے لوگوں کو یہاں کو جو باپاری ہے جو یہاں کا یوٹی جو یہاں کا ٹور اپنیٹرز ان کو مارو یہ کہاں کا حصول ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کیا کھائیں گے اور ہمارا کیا ہوگا ہمارا عیال کیسے چلے گا خدا رسول کی آپ کو اللہ کی قصے میں بولو ہمارے ساتھ انصاف کرو بس اتنہ کیاتا ہوں